موسیقی 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 سورہ بقرہ کے سطروں رکوع کی پہلی دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں یہ دوسرے پارے کی بھی پہلی دو آیات ہیں ان پر ہماری ایک نشست اس سے پہلے منقد ہو چکی ہے دوسری آیت کا بھی ہمارا متعلق جاری تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا لیکن آج میں اس آیت مبارکہ کا جو حصہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی مزید کچھ باتیں عرف کرنا چاہتا ہوں پہلی آیت میں ایسا کوئی مضمون نہیں تھا کہ جس کے لیے کوئی زیادہ وضاحت کی ضرورت ہو تحویل قبلہ کے موقع پر جو مخالفانہ پروپیگنڈا یہود کی طرف سے ہوا اور جس میں کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے در حقیقت اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے ذمع میں سب سے پہلے بات یہ فرمائی گئی ان قریب کہیں گے یہ نادان لوگ چونکہ یہاں سین کے ساتھ فعل مدارع آیا ہے تو عربی قوائد کی روح سے پھر یہ مستقبل کے لیے خاص ہو جاتا ہے اس لیے اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے یہ آیت نادل ہوئی ہے لیکن بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ حکم آ چکا تھا اس کے بعد کی چہمے گوئیوں کے بارے میں چونکہ پھر وہ تو بار بار بات ہوتی ہے نئے نئے رنگ بدل کر بات ہوتی ہے نئے سے نئے اعتراضات جو ہیں وہ گھڑے جاتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم تحویل کے بعد کا یہ قول ہو اس پر تفسرہ کیا جا رہا ہے واللہ عالم سَيَقُولُ السُّفَحَاؤ مِن النَّاس لوگوں میں سے نادان نا سمجھ لوگ یہ کہیں گے مَا وَاللَّاہُمْ کس شئے نے ان کا رخ پھیر دیا عَنْ قِبْلَتِهِمُ اللَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ان کے اس قبلے سے جس پر کہ وہ تھے قُلْ لِلَّاہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اب اس پر پہلا تفسرہ کیونکہ اس سے پہلے آیت نمبر 115 میں تمہیدن بھی مضمون آ چکا ہے وَلِلَّاہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّ فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهُ تو گویا کہ ابوسیٰ کی طرف اشارہ کیا گیا کہہ دیں جے مشرق و مغرب سب اللہ کے لئے ہیں یہ میں نے ترجمہ کیا اگر ایک مشرق اور ایک مغرب سمجھے تو مشرق و مغرب محاورتن ہم کہتے ہیں مشرق و مغرب سب اللہ کے لئے لیکن یہاں پہ علف لام جو ہے یہ حسر کا بھی ہو سکتا ہے کہہ دیجئے کہ تمام مشرق اور تمام مغرب اللہ کے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید میں جہاں مشرق و مغرب واحد کے سیغوں میں آئے ہیں وہیں تسلیعہ میں بھی آئے ہیں رب المشرقین و رب المغربین اور یہ کہ جمع کے سیغے میں بھی آئے ہیں مشارق و المغارق اس اعتبار سے یہ دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں یہدی من یشاؤ الى صراط المستقیم اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہاں بھی دو ترجمے عام طور پر ہوتے ہیں من یشاؤ یہ اللہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھ راہ کی اور من یشاؤ یہ ان کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ جو چاہتے ہیں حقیقت میں ہدایت جو طالب ہوتے ہیں ہدایت کے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے یہ دونوں ہی اصل میں قرآن مجید کا یہ اجاز ہے کہ ذو معنیین جو بھی آیات آتی ہیں ان میں وہ دونوں ہی معنی جو ہیں وہ در حقیقت مراد ہوتے ہیں اس پہلو سے ذو معنیین عبارت جو ہے وہ بھی در حقیقت قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت پر دلالت کرنے والی ہے اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے یہ گویا کہ دو دو ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے اے مسلمانوں تمہیں ایک بیچ کی امت امتِ وسط یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک تو قَزَالِكَ کے بارے میں جو میں نے ارس کیا تھا اوزر ذہن میں اتادہ کر لیجئے قَزَالِكَ جو ہے اس کو چونکہ سیاق و سباق ہمارے سامنے موجود ہے تو فرمایا گیا تھا یہدی منی شاہ جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالی کی مشیط مطلق ہے اصل شئی اللہ کا فیصلہ ہے اس کائنات کے اندر اس کی حکمت اس کی مشیط وہی حکمران ہے تو جیسے وہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے جیسے دوسرے مقام پر آیا وَاللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَا جس کو چاہتا ہے رسالت سے صرف راز فرماتا ہے ایسے ہی اس نے جسے چاہا آخری امت اور امت وسط کے طور پر منتخب کر لیا یہ مفہوم قَزَالِكَ کا جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مناسبت رکھتا ہے کہ اس آیت کا جو مسنع ہے قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو مقامات پر ضرور آتے اور ان دونوں مقامات پر جب وہ مضمون آتا ہے تو ایک تو یہ کہ ترتیب اکسی ہو جاتی ہے ایک مقام پر ایک مضمون پہلے دوسرا بات میں تو دوسرے مقام پر دوسرا مضمون پہلے اور جو پہلا ہے وہ بات میں اور ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ مفسر بن جاتی ہیں وہ آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں کہ ایک مضمون کسی جگہ پر اگر تشنا ہے تو دوسری جگہ وضاحت ہو گئی ایک بات اپنی ایک جگہ پر کچھ مبہم ہے تو دوسری جگہ مفصل ہو گئی اور باضح ہو گئی اس معنی میں سورہ حج کی آخری آیت در حقیقت اس آیت مبارکہ کا مسنع ہے وہ ہمارے منتخب نساب میں شامل ہے لہذا یہاں جو بھی سامعین ہیں ان میں سے اکثر حضرات اس آیت سے واقف ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چُل لیا ہے کس لیے چُل لیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ رسول بن جائے گواہ تم پر یا تمہارے خلاف اور تم بن جاؤ گواہ پوری نوع انسانی پر یا تمام نوع انسانی کے خلاف یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا آج دوبارہ پھر اس کے پر مفتو ہوگی لیکن یہاں دیکھئے کہ یہاں اس سورہ بقرہ کی آیت میں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اور سورہ حج کی آیت میں رسولوں کا ذکر بعد میں ہے رسول کا ذکر پہلے ہے اور امت کا بعد میں ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَيْكُمْ تو ایک تو یہ کہ اکسی ترتیب کی مثال سامنے آگئی اور دوسری بات جو میں جس کے لئے خاص طور پر حوالہ اس وقت دے رہا ہوں اللہ نے تمہیں چُل لیا ہے تو چُناؤ کا جو عمل ہے اس میں اللہ کی مشیعت مطلق ہے جس کو چاہے چُل لیں کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور اس میں در حقیقت تعریض ہے بنی اسرائیل کے اس خیال پر کہ وہ یہ سمجھتے تھے گویا کہ یہ ہماری عبدی میراس ہے اور سوچنے کے لئے یا یہ خیال کرنے کے لئے ان کے پاس بنیاد موجود تھی دو ہزار برس سے نبوت و رسالت ان کے ہاں چلی آ رہی ہے چودہ سو برس تک تو جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبوت کا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیٰ تک مسلسل ہے جب بھی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا ایک نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا یہ تار ٹوٹا ہی نہیں تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جب کسی ایک چیز پر تعامل مسلسل بہت طویل عرصے تک جاری رہے تو پھر لوگ اس کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیکن فرگرانٹیڈ سمجھ لے کہ یہ تو بھئی ہماری شے ہماری مراس ہے تو اس کا در حقیقت جو ہے یہاں پر اس لفظ کے ذریعے سے ادادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے اسی اختیار مطلق سے وہ جس کو چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا رہا ہے اور اسی اختیار مطلق سے چن لیا ہے اس آخری امت کے طور پر تو قزالکہ کا مفہوم یہ ہے وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وسط کا لفظ جو ہے یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں ہم نے تمہیں بنا دیا ہے امتِ وسط وسط جو ہے تو واحد کے لیے بھی آتا ہے جماع کے لیے بھی آتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے بعض الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ وہ چاروں حیثیتیں جو ہیں واحد اور جماع اور مونس اور مذکر وہ ایک ہی صورت میں ان چاروں کا گویا کہ مدعا پورا ہو سکتا ہے یہ چونکہ اعتراض ذہن میں آ سکتا تھا کہ امت مونس ہے تو امت کے لیے تو پھر یہاں پہ وسطہ ہونا چاہیے یہ وسطن جو ہے اپنے شکل کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یہ مذکر ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو مونس اور مذکر اور واحد اور جماع سب کے لیے یقسان اسی حالت میں آئے گا اب وسط کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ بیچ کی امت اور بیچ کی شئے جو ہوتی ہے بہتدل شئے اچھی ہوتی ہے تو خیر امت اچھی امت تمہیں بہترین امت بنایا اس کے لیے بھی آپ کو مسننہ مل جائے گا قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس تو گویا کہ اس سے اس کے ساتھ معافقت پیدا ہو جائے گی کہ وہاں جو خیر امت کہا گیا تو وہی یہاں پر امت وسط کے نام سے اس کو تعبیر کیا گیا ان الفاظ کے ذریعے سے لیکن ایک دوسرا مفہوم بھی ہے زیادہ بلیغ ہے کہ اصل میں یہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے بابین یہ امت جو ہے لنک ہے واسطہ ہے درمیانی کڑی ہے یہ واسطے کے لفظ سے وسط اس کو اگر نوٹ کریں آپ کہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں ارز کر رہا ہوں آج کہ ایک تو واسطوں کا وسیلے کا تصور ہمارے ذہنوں میں عوام کے اندر ہے کہ اللہ کے سامنے اگر کوئی ارزداشت پیش کرنی ہے تو وہ وسیلہ ہونا چاہیے کوئی واسطے ہونے چاہیے اللہ سے گفتگو کرنی ہے اللہ کے سامنے ارزداشت پیش کرنی ہے تو کوئی درمیانی جو ہے لنکس ہونے چاہیے اس کی تو شدت کے ساتھ قرآن مجید نفی کرتا ہے بندہ جب بھی اللہ سے ہم کلام ہونا چاہے کوئی واسطہ جو ہے اس کے لئے ضروری نہیں کوئی وسیلہ ضروری نہیں جب چاہے خلوص و اخلاص شرط ہے جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤں جس جگہ چاہو جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر جب رمضان مبارک کا تذکرہ آئے گا تو اس میں یہ بات بیان کی جائے گی وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ وَدَعْوَةً دَاعِ اِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُمِنُوبِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ میرے بندے اے نبی جب آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں میرا بندہ جب بھی مجھ سے ہم کلام ہو جب بھی ہم کلام ہو میں اس کی پکار سنتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکار سنتا ہے اور خلوص و اخلاص کے ساتھ اگر پکارا گیا ہے دعا کی گئی ہے قبول فرماتا ہے اگرچہ قبولیت دعا کی وہ حدیث میں آیا ہے کہ تین صورتیں ہیں قبولیت دعا کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے وہی آپ کو دے دی جائے یہ ایک صورت ہے لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز آپ نے مانگی ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ آپ کے لئے اچھی نہیں ہے آپ کے لئے یہ مفید نہیں ہے آپ اپنی نانانی میں بات مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو صحیح حقیقتا اس کے علم میں اچھی شہر وہ دیتا ہے اور تیسری شکل یہ بھی ہے کہ اگر اس وقت اس دنیا میں اس کے لئے کوئی بھی چیز دینی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے اس کے مطابق نہیں ہے درست نہیں ہے تو وہ اسے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے لیکن دعا جو ہے وہ ناکام یا بیکار جانے والی شہر نہیں تو گویا کہ سنتا تو ہر وقت ہے آپ جب بھی ہم کلام ہونا چاہیں وہ شیر اگر چاہے تو ذرا ابتزال کا حامل ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ ہاں دوسری طرف جو اس کا جو برقس معاملہ ہے اس میں وسائط کی ضرورت ہے اللہ جب ہم کلام ہوتا ہے بندے سے تو بندہ اتنا نیچے ہے کہ اللہ تعالی ہم کلام ہوتا ہے کچھ واسطوں سے کچھ ذریعوں سے مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے یہاں وہ فرق ہے بندہ جم چاہے اللہ سے بات کرے اس کے لیے صرف خلوص و اخلاص شرط ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُقَلِّمَهُ اللَّهُ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے اس کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے اِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُرْحِيَ بِإِذْنِهِ مَا عِشَا ہاں وہ کلام کرتا ہے تو وحی کے ذریعے سے کرتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے یا یہ کہ وحی جو ہے اشارہ صرف اللہ کرتا ہے براہ راست ہم کلام نہیں ہوتا یا یہ ہے کہ اوٹ سے پردے کے پیچھے سے کلام کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کے ہم کلام ہونے کے لیے بارحال اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائط مقرر کیے یہی وہ وسائط ہیں جن کا سورہ حد ہی کے اس آخری رکو میں ذکر ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر انسانوں میں سے بھی یہ دو کڑیاں جو ہیں دو واسطے ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اللہ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا رہا ہے بندوں کی رہنمائی کے لیے کہ پہلا واسطہ رسول ملک وہ ایلچی جو فرشتہ ہے یعنی جبرائیل دوسرا واسطہ رسول بشر یعنی جو بھی نبی جو بھی رسول اپنے وقت کے تھے اب اللہ سے لیا جبرائیل نے رسول ملک نے اور اس کو پہنچایا اس نے رسول بشر تک تو یہ وسائط ہیں یہ واسطے ہیں یہ درمیانی کڑیاں ہیں لیکن یہ کہ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو ہے اپنی ایک اختتام کو پہنچ گیا اب تیسری کڑی اس میں شامل کی گئی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے وہاں پر کڑی کے طور پر واسطے کے طور پر وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُوا امَّتَمْ وَسَطَنْ اب دیکھیں یہ بھی دو ذو معنیین لفظ ہو گیا ایک تو یہ کہ چونکہ معتدل شئے درمیان کی شئے وہی بہترین ہوتی ہے اس اعتبار سے خیر امت بہترین امت بنایا تمہیں اور اس کے لیے دلیل مل گئی کہاں سے سورہ آل عبران کی آیت سے دوسرا معاملہ یہ وسط درمیان میں واسطہ لنک دو چیزوں کو جوڑنے والی کوئی شئے کوئی کڑی وہ کڑی والی بات بھی آپ کو وہ سورہ حج کی ان آیات سے مل گئی کہ یہ دو کڑیاں تو ہمیشہ سے چلی آ رہی تھیں وہی کی رسول ملک رسول بشر ایک تیسری کڑی ہے جس کی ضرورت پیش آئی ہے اب جبکہ نبوت و رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچ گئی تو اب یہ کہ حضور کی رسالت جو ہے یہ مجھے اور بھی تفصیل سے ذرا آج گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر چونکہ نبوت اور رسالت کے موضوع پر ہم کافی مفصل گفتگویں کر چکے ہیں نبی اور رسول میں فرق کیا ہے بہرحال یہ بات اس و دن میں رکھیے کہ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول خاص ہے نبی عام ہے تو ہر رسول تو لازم نبی بھی ہے لیکن یہ کہ ہر نبی لازم رسول نہیں ہے اب جو نبی رسول بھی ہے محمد رسول اللہ نبی بھی ہے یا ایوہ النبی کہہ کر بھی قرآن مجید میں پکارا گیا بلکہ زیادہ تر یا ایوہ النبی سے کتاب ہوا ہے یا ایوہ الرسول بھی کہا گیا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل علیکم ربک ویلم تفعن فما بلغت رسالتا تو رسول بھی ہے نبی بھی ہے لیکن نوٹ کیجئے بڑی اہم بات حضور کی نبوت حضور کے انتقال کے ساتھ ختم ہوئے نبوت کا تعلق اللہ سے وحی آ رہی ہے وہ کھڑکی جس سے کہ وہ وحی آ رہی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا بھی ختم ہوئی کھڑکی بند تا قیام قیامت وہ وحی نبوت و رسالت کا سلسلہ بن قطع ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور کی رسالت ختم نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ کو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر آپ کی رسالت تا قیام قیامت جاری ہے نبوت ختم ہوئی ہے رسالت تو ختم نہیں ہوئی ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر تو آپ کا دور رسالت ہے جو چل رہا ہے تا قیام قیامت آپ کی رسالت کے ختم ہونے کا کیا سوائے ہاں آپ کی نبوت ختم ہو گئی اور دیکھئے یہی ہے چوائس آف ورڈز آخر اللہ کا کلام ہے وہاں جو شے آئی ہے وہ غالب نے تو خر اپنے بارے میں تعلی کے طور پر کہا ہے کہ زیرے ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے یہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ہر لفظ تو نہیں اس کے ہاں بھی بھرتی کے الفاظ بھی مل جائیں گے بھرتی کے اشار بھی مل جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یقیناً صحیح ہے کہ گنجینہِ مانی کا تلیس سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے تو قرآنِ مجید کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صد فیصد صحیح ہے چنانچہ دیکھئے ختمِ نبوت کی جو ایک ہی آیت ہے اور اہم ترین آیت ہے قرآنِ مجید میں وہ سورہِ احضاب کی آیت ہے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ولیکن رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اس رسالت کے ساتھ لفظ ختم دن آیا گیا انبیاء کے خاتب ہیں نبوت ختم ہو گئی لیکن رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامِ قیامت جاری ہے اب اس کو آپ انگریزی کے لفظ نے تعبیر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اہلِ عرب تک رسالت کے فرائض بنفسِ نفیس خود سر انجام دیئے اور اس میں سے ایک امت وجود میں آگئی اب آپ کا یہ فریضہ رسالت پوری نوع انسانی کی طرف جو ہے وہ بائی پروکسی پورا ہوگا یہ کام اب ہے تھرود اس امہ اب اس امت کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فریضہ آدھا ہوگا امت کے ذمہ ہے یہ کام کہ اب تا قیامِ قیامت یہ اللہ کے اس پیغام کو جو کہ وحی کی تکمیل کے بعد اب وہ پیغامِ ہدایت اپنی کامل شکل میں الیوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام الدینہ تو اب وحی کی ضرورت نہیں ہے وہ تو تکمیل پا چکی ہدایت مکمل ہو چکی دین کی تکمیل ہو گئی نور کا اتمام ہو گیا اب صرف اس کا ابلاغ ہے اس کو پہنچانا ہے اور وہ ہے اصل میں فریضہ رسالت پہنچانا پیغام بری پیغام جو ہے اس کو پہنچا دینا یہ کام ہے کہ جو اب تا قیامِ قیامت امت کے ذریعے ہونا ہے اس اعتبار سے لفظِ وسط یہاں پر ذو معنی ہونے کے اعتبار سے ذو معنی ہونے کے اعتبار سے نہائیت بلیغ ہے وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ جو ٹکڑا ہے اس میں لام جو آیا ہے لامِ عَقْبَت لامِ غَائِت کس لیے تمہیں بنایا امت کس لیے بنایا واسطہ لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ تاکہ تم بن جاؤ گواہ لوگوں پر یا لوگوں کے خلاف وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول ہو جائیں گواہ تم پر یا تمہارے خلاف یہ ٹکڑا جو ہے قرآنِ مجید کے اہم ترین مزامین میں سے لیکن کچھ اس کو میں بدقسمتی سے تعبیر کر رہا ہوں کہ بعض احادیث کا ایک مضمون خاص مفہوم جو ہے وہ ہجاب بن گیا ہے اس آیت کے اصل مفہوم کے راستے میں اور اس کا اصل مفہوم لوگوں کے سامنے نہیں آسکا اس لیے کہ چونکہ حدیث جو ہے بظاہرِ الفاظ اس کی ایک وضاحت کر رہی ہے اس کی تفسیر کر رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ جس شخص کو کسی قرآنِ مجید کے کسی آیت کی تفسیر حدیثِ نبوی قولِ رسول سے ملے اب اس کے بعد مزید غور و فکر کی حاجت کیا ہے بات بڑی باقول ہے بڑی منطقی ہے کہ ایک بات نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دی ہے تو اب اس کے اوپر مزید غور و فکر کرنا مزید اس کی چانبین کرنا مزید اس کے بارے میں تدبر اپنی قوت و صلاحیت تدبر اس کو استمروے کار لانے کوئی حاجت نہیں حالانکہ اگر اسی بات کو ذہن میں رکھئے جو میں نے آج دو مرتبہ دورائی ہے کہ ذو معنیین الفاظ بھی ہے ذو معنیین آیات بھی قرآنِ مجید میں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو ایک معنی اس آیت کا اس حدیث کی روح سے واضح ہو گیا ہو لیکن کوئی اور بھی اس کے اندر جو گنجینہِ معنی کا تلسم اس کو سمجھی ہو جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقضی اجائب ہو اس قرآن کے اجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے تدبر کرنے والے تدبر کرتے رہیں گے اور ان آیاتِ مبارکہ میں سے نئے نئے معنی نئے نئے حکمتیں برامت ہوتی رہیں گے اب اگر یہ بات آخری ہو جاتی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ حضور کا یہ قول جو ہے پھر وہ بے محل معلوم ہوگا کہ لا تنقضی اجائب ہو اگر اسلاف نے جو کچھ سمجھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کا کوئی مفہوم اگر میان کیا اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم نہ وہ مفہوم اپنی جگہ پر قائم رہے گا رہتے ہوئے اگر اس کے اندر حکمت اور معرفت اور ہدایت کا کوئی اور پہلو نکلتا ہو تو وہ قابل لحاظ ہے قابل توجہ ہے اس گواہی کو اس حدیث یا ان احادیث کی روشنی میں صرف آخرت سے متعلق مانا گیا حدیث کی الفاظ یہ ہیں اور میں وہ بات میں وہ پورا مطم بھی آپ کو سناوں گا میں اس وقت ان کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ قیامت میں جب محاسبہ ہوگا تو جن امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے مثل حضرت نوح کا تذکرہ ہے خاص طور پر جب وہ محاسبہ اخربی کا وقت آئے گا تو وہ جو امت تھی اور جو رسول ہیں وہ آمنے سامنے کنفرنٹ کریں گے ایک دوسرے کو پہلے اللہ تعالی رسول سے پوچھے گا ہمارا جو پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو وہ رسول جو ہیں وہ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں ہاں پروردگار میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا اب قوم سے سوال ہوگا کہ کیا واقعی انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ چٹہ انکار کرے گی قوم کے نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا رسول سے تمہارا کوئی گواہ ہے تب وہ رسول کہیں گے کہ ہاں گواہ ہے امت محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وہ قوم اعتراض کرے گی کہ یہ امت محمد اور محمد تو ہمارے سے بہت بعد میں آئے ہیں یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں یہ ساری خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے میں معلوم ہوئی اور ہم پورا یقین لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں پہنچایا صدق اللہ و صدق رسول تو وہ بات ہم تک پہنچی ہے ہم اس کے بنا پر گواہی دے رہے ہیں اب یہ مضمون ہے اس حدیث کا اور اس کا چونکہ اس آیت کے ساتھ اس کا ربط ہے لہٰذا اب اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ وہی مضمون ذہن میں آ جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ ہے بلکہ ہمارے سلف کے تقریباً تمام مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے امت کا ایک مقام شرف امت کی برگزیدگی امت کی فضیلت تو ثابت ہو گئی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بعض جو ہمارے پاس پہلے ہی کچھ ایسے خیالات وہ عجود تھے اور تمام قوموں میں رہے ہیں تمام امتوں میں رہے ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہیں جیسا کہ کسی بھی رسول کے ساتھ تعلق ہونا یہی وہ چیز تھی جس نے بری اسرائیل کو خراب کیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں اتنے بڑے بڑے رسولوں کے امت ہی ہیں تو کیسے ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا یہ حساب کتاب دوسروں کے لئے تو اگر امت کا جو مقام شرف ہے اس کی جو خصوصی فضیلت ہے اسی کو اور بیان کر دیا جائے تو اور اتمنان ری ایشورنس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پھر تو بڑا اتمنان ہو گیا کہ ہمارا تو بڑا اوچھا مقام ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کھڑے ہو کر ہماری گواہی پر فیصلے ہوگے رسولوں کے حق میں ہم سے گواہی دلوائی جائے گی لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے جو میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں تو یہ امت کے فرض منصبی کو بیان کر رہی آئے تھا کہ جیسے رسول نے تم تک ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا کیا ہے ایسے ہی تمہارے ذمہ ہے کہ پوری نوع انسانی تک دین کی تبلیغ اور ابلاغ کا حق ادا کرو جیسے رسول نے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تمہاری ذمہ داری ہے کہ پوری نوع انسانی پر اتمام حجت کرو ظاہر بات ہے کہ رسول کو اس ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا کرنے میں اور حجت قائم کرنے میں کیسی کیسی مشقتیں جھیل نہیں پڑی کیسی کیسی تکالیف اور مسائب جو ہے پرداشت کرنے پڑے کیسی کیسی وادیوں میں سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں گزرنا پڑا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ خواب آگ اور خون کے دریا جو ہیں عبور کیے کونسی مصیبت کونسی مشقت نہیں آئی ہے اس لیے کہ اس فرض منصبی کو ادا کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہے تو کانٹوں بھرا بستر ہے فضیلت اگر حاصل ہوتی ہے تو اس بنیاد پر حاصل ہوتی ہے اگر فضیلت ہی کا احساس آپ مزید جو ہے لوگوں کے اندر پیدا کر دیں اور ذمہ داری کا احساس پیدا نہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا جو that result نکلے گا دونوں چیزوں کا وہ عمل سے وہ جیسے کہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ تو عمل سے تو فارغ پہلے ہی ہے اور مزید جو ہے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ بس ہمارے لیے عمل کی اور محنت کی اور سارے کھکیڑ مول لینے کی ضرورت کیا ہے ہم تو اس منصب پر فائز کر دئیے گئے نَحْنُوا عَبْنَاؤُ اللَّهِ وَحِبَّاؤُوا ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتیں ہیں اس کے غولات کے مانند ہیں لہٰذا یہ کہ ہمارا یہ ذاتی شرف ہے یہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے لَنْ تَمَثَّلَ النَّارُ اللَّهِ يَا مُمْعَدُودَا ہمیں تو آگ اگر چھوئے گی بھی زبردستی صرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اور ان کی زبانیں بند کرانے کے لیے اگر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن پھر ہمیں نکال لیا جائیں یہ سارا وہ جو زومِ باطل ہے اس کو در حقیقت اس سے مزید تقویت حاصل ہوتی اس حوالے سے میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ وہ بات ذہن میں رکھئے اور اس کا جو دوسرا صحیح اور جو صحیح مفہوم ہے جو اس دور میں آ کر کھلا ہے واضح ہوا ہے اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آج حق بحق دار رسید اس کا تذکرہ کر دوں میرے علم کی حق تک اس لیے کہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے ساری تفاصیر جو کانٹمپریری ہیں جو آج کے دور میں لکھی گئی ہیں ساری تفاصیر کا احاطہ تو میں نہیں کرتا اور یہ کہ جو قدیم تفاصیر ہیں ان سب کا احاطہ تو شاید کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں یہ تو اتنا وسیع خزانہ ہے کہ سب کا احاطہ کون کرے گا تو میں اسی لیے کالیفائی کر رہا ہوں اپنے سٹیٹمنٹ کو کہ میرے مطالعے میں پہلی مرتبہ یہ خیال فراہی مرتبہ فکر نے پیش کیا ہے وہ خیال جو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا اور آج دوبارہ اس کا میں عیادہ کروں گا اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ پچھلی مرتبہ کچھ میری طبیعت کی کیفیت ایسی تھی کہ میں اس کا صحیح حق ادار نہیں کر پایا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ بات بالکل مبرہن ہو جائے واضح ہو جائے اس حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ خیال سب سے پہلے مولانا فراہی کا جو مقتب فکر ہے اس کے ذریعے سامنے آیا پھر ان کے شاگرد اہم شاگرد بلکہ شاگرد رشید مولانا اصلاحی کے ذریعے سے یہ مولانا مودودی تک پہنچا اس لیے ابھی میں حوالہ دوں گا کہ کس طریعے سے پہنچا جب مولانا اصلاحی بھی جماعت اسلامی میں آکے شریک ہوئے مولانا مودودی کے ساتھ تو وہ جو مقتب فراہی تھا فراہی مقتب فکر اس کا جو بھی علمی اساسہ تھا وہ آکے شامل ہوا ہے میرا اس پر ایک مفصل مضمون بھی ہے تحریر بھی ہے کہ یہ دو شاکھیں تھیں ایک ابو الکلام سے جو چلی اس کا اپنا ایک رنگ ہے اور ایک شاکھ جو مولانا فراہی سے چلی اور ان دونوں شاکھوں کو اوپر جوڑیں گے تو یہ مولانا شبلی بہم اللہ یہ گویا کہ ان کے حلقے اصل میں یہ دونوں شاکھیں ہیں ابو الکلام بھی ان کے زیر تربیت رہے ہیں اشتہ دار ہیں اور ان کے زیر اصل زیر تربیت رہے ہیں تو در حقیقت یہ شبلی سے جو دو شاکھیں چلی ہیں مولانا ابو الکلام آزاد اور پھر مولانا فراہی تو یہ دونوں ورثے جمع ہو گئے جماعت اسلامی کی وجہ سے جبکہ مولانا ابو الکلام آزاد کا جو قرآنی فکر تھا وہ مولانا مدودی تک اور مولانا فراہی کا مکتب فکر اور جو ان کی میراس علمی تھی وہ مولانا اسلاحی تک جب یہ منتقل ہوئے اور دونوں جمع ہو گئے تو اس کو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر کہ یہ قرآن السعادین ہوا ہے دو چیزوں کا جڑ جڑ جانا دو سعید چیزوں کا آ کر مل جانا قرآن السعادین در حقیقت یہ اور اس سے بہت سے یوں سمجھئے کہ علمی موتی جو ہیں وہ امت کو نصیب ہوئے پھر مولانا مدودی کا چونکہ فکر عالم عرب میں بھی پہنچ گیا ہے ان کی کتابیں بہت جلدی مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے پاکستان بننے سے بھی قبل ان کی بہت سے جو چھوٹے چھوٹے پرنفلیٹ اور کتابچے تھے ان کے عربی تراجم کر دیئے تھے عالم عرب میں وہ پھیل گئے بڑی تیزی کے ساتھ اور اس کے بعد تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی ایک تصنیف نہیں ہے مولانا مدودی کی جس کا عربی میں ترجمہ نہ ہو گیا اور انگریزی میں نہ ہو گیا ہو بارحال عالم عرب میں بھی پہنچا ہے تو سید قطب شہید جو ہے ان کے ذریعے سے اب فکر یہ جو ہے وہ عالم عرب کے اندر بھی پھیل رہا ہے میں نے اس فکر کا شجرہ نصب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا اسلاحی صاحب کے ہاں اگر یہ فکر دیکھنا ہو تو ان کی جو میرے نزدیک اہم ترین کتاب ہے تصنیف کے درجے میں دعوت دین اور اس کا طریق کار اس کا ایک چپٹر ضرور پڑھ لیجئے تبلیغ کس لیے اس میں یہ شہادت علی الناس کے اوپر پورا ان کا چودہ پندرہ صفحے کا چپٹر ہے صرف لیکن یہ کہ اس کا پورا مفہوم اس میں ادا ہو گیا اسی طریقے سے مولانا مودودی کے ہاں وہ تو ایک بڑی کتاب کا چپٹر ہے مولانا مودودی کا ایک چھوٹا سا پنفلیٹ ہے وہ ہے شہادت حق کے نام سے آپ اس کو پڑھ لیجئے تب بھی یہ مفہوم آپ کے سامنے پوری طریقے سے واضح ہو جائے گا علمی انداز میں سغرا کبرا پوری اس کی بحث جو ہے تفسیری مسائل کے حوالے سے وہ ملے گی مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں لیکن مودودی صاحب کے اس کتابچے میں شہادت حق میں جو اس کا تقاضہ ہے جو اس کے مقتضیات ہیں اس سے امت کی جو ذمہ داری واضح ہو جاتی ہے وہ آپ کو زیادہ مولانا مودودی کہ اس کتابچے میں شہادت حق میں مل جائے گی باقی اس کو اب جیسا بھی ہوتا ہے نسلن بعد نسلن کسی شئے کے اندر کچھ معمولی سے اضافے بھی ہوتے ہیں میری ایک کتاب ہے مطالبات دین اس کا درمیانی چپٹر یہی ہے جو حضرات مزید اس کے اندر کچھ اور چاہیں وضاحت تو وہ انشاءاللہ تعالی میری اس چپٹر کے اندر بھی میری اس تقریر ہی ہے اصل میں وہ جس کو اتار کر مرتب کر کے شائع کیا گیا ہے عبادت رب شہادت علی ناس اور اقامت دین یہ تین لیولز ہیں فرائض دینی کے اور ان پر ایک ایک تقریر میں جایا کرتا تھا ہر مہینے کراچی یہ بڑی پرانی بات ہے تو میں نے ایک ایک مہینے اپنے ایک ایک وزت میں یہ تقریریں تین ایک ہی مسجد میں کی تھی عبادت رب کا اصل تصور کیا ہے یہ پہلی تقریر ہے شہادت علی ناس کا اصل تصور کیا ہے یہ دوسری ہے اور اقامت دین کا اصل مفہوم کیا ہے یہ تیسری تقریر ہے اور یہ مطالبات دین کے نام سے یہ میری کتاب جو ہے موجود ہے بارال یہ تو میں نے اس کا جو نیا ایک فکر ہے اس آیت کے حوالے سے اس کا شجنہ نصب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب سمجھ یہ کہ وہ اس کے لیے اصل جو تفسیری اور لغوی جو بحث ہے وہ کیا ہے شہادت کے بارے میں چند باتیں پچھلی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں لغوی بحث کیا ہے شہدہ یشہدو شہودن کے معنی کیا ہے موجود ہونا شاہد وہ ہے جو موجود ہے شاہد غائب کے مقابلے میں آتا ہے اسی معنی میں عالب الغیب والشہادہ اللہ تعالی جاننے والا ہے غائب کا بھی اور حاظب کا بھی جو سامنے ہے اس کو بھی اور جو سامنے نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اس معنی میں اصل بنیاد جو ہے اس کی وہ تو ہے شہادت کا مفہوم موجودگی شہدہ یشہدو موجود ہونا لیکن اس میں تین اضافی مضمون پیدا ہوتے ہیں جو شخص کہیں موجود ہوتا ہے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے لہٰذا شاہد کے معنی دیکھنے والے کی بھی ہیں قُتِلْ اَصْحَابُ الْخْدُودِ اَنَّارِ ذَاقِ الْوَقُودِ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُحُودِ یہ جو واقع آیا ہے سورہ بروج کے اندر کہ موحدین کی ایک بڑی تعداد کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور پھر وہ جلانے والے جو ہے بیٹھ کر کھائی جو بنائی گئی تھی خندق خودی گئی تھی اور اس میں جب ان لوگوں کو ڈالا گیا ہے اور جل وہ جل رہے تھے تو اس پر وہ بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے تھے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی ایمفی تھیئیٹر ہے جس میں کہ وہ شیروں کے ساتھ پھڑوایا کرتے تھے مجرموں کو اور پھر تماشا دیکھتے تھے کہ کیسے شیر نے حملہ کیا کیسے اس پر پنجا مارا ہے کیسے اسے کھا رہا ہے تو یہ گویا کہ ان کی ایک تفریح ہوتی تھی ایسے ہی ان لوگوں نے ان مشرقین نے موحدین کی ایک جماعت کو زندہ جلایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ الشُّهُودُ دیکھنے والا شاہد کے معنی دیکھنے والا جو موجود ہوگا وہی دیکھے گا جو غائب ہے وہ دیکھے گا کیسے دوسرے معنی اس کے گواہ ظاہر بات ہے کہ گواہی محتمر اسی کی ہے جو موجود ہو وقوعے کے وقت کوئی حادثہ ہوا ہے کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی قتل ہوا ہے کوئی اور شہ ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے جو موجود تھا چشمدید گواہی سے آپ کہتے ہیں وہ تو وہی ہوگا کہ جو موجود ہو اور تیسرے اس کا مفہوم ہے مددگار اس لیے کہ مدد بھی وہی کر سکتا ہے جو موجود ہو آپ کا کتنا ہی بڑا حمایتی ہے کتنا ہی آپ سے خلوص و اخلاص اور محمد کا رشتہ رکھتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے تو کیسے مدد کرے گا اس معنی میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کے تیسری رکوں میں آیا اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے واقعیتاً اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر فرمائی ہے کہ یہ منظل من اللہ ہے بھی کہ نہیں آیا یہ محمد کا اپنا کلام تو نہیں تو اگر تمہیں واقعیتاً یہ شک ہے فاتو بے سورة من نسلی تو اس میں دیر کیا ہے آؤ تم بھی ایسی ہی ایک سورت بنا لاؤ تمہارے ہاں بڑے بڑے عدیب ہیں بڑے خطبہ ہیں بڑے شعراء ہیں اور تم تو سمجھتے ہو کہ فصاحت و بلاغت تم پر ختم ہے باقی پوری دنیا تو عجمی ہے گونگی ہے اصل میں تو نطق اور گویائی اور کلام تو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے تو آؤ مقابلہ کرلو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے اپنے مددگار کو جمع کرلو جن بلالو اس لیے کہ ان کے ہاں کاہین بھی ہوتے تھے ان کے جنوں کے ساتھ مراسم تھے ان کے تعلقات تھے ان سے خبریں حاصل کرتے تھے انسانوں کو جنوں کو جس کو بلا سکتے ہو جمع کرلو سب مل کر کوشش کر کے اس جیسے ایک سورت بنا لاؤ یہاں شہداء کے معنی جو ہے کیا معنی ہے مددگار اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ فتح کی لاسٹ بٹ ون آیت میں اللہ کافی ہے بطور مددگار اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہ یہ جو دین دے کر بھیجا ہے اس کو وہ غالب کرے اور اللہ کافی ہے کوئی مدد کرے نہ کرے اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا اللہ کافی ہے بطور مددگار تو یہ تین معنی اب اضافی ہو گئے اب ان میں سے شہادت والے معنی پر طبق جو ہے گواہی کے معنی پر اس مفہوم کو اپنے ذہن کو ملکوز کیجئے یہاں ایک اضافی نقطہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا گواہی جو ہے اس کے ہمیشہ دو پہلو ہوتے گواہی کسی کے حق میں ہوتی ہے کسی کے خلاف اب آپ کسی مقدمے میں پیش ہو رہے ہیں گواہ کے طور پر تو یا مددعی کے حق میں اور مددع علیہ کے خلاف گواہی جائے گی یا یہ دوسری طرف سے ہے تو مددع علیہ جو ہے اس کے حق میں اور مددعی کے خلاف جائے گی لہٰذا لام اور علیہ یہ دو سلے اس کے ساتھ آئیں گے لام کا سلہ آئے گا کسی کے حق میں ہونا علیہ کا سلہ آئے گا کسی کے مخالف ہونا اس کے لئے ایک مثال تو حدیث نبی جو بڑی چھوٹی سی ہے اور بڑی لیکن بہت مؤثر حدیث ہے القرآن حجت لکا علیہ کا قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے اب دیکھئے صرف یہ لام اور علیہ نے یہ مفہوم پیدا کر دیا حق میں یا خلاف القرآن حجت اللکا اگر اس پر ایمان رکھو گے اس کو اپنا ایمان بناو گے یہ دلیل راہ ہے اور اللہ کے ہاں بھی یہ تمہارے لئے تمہارے حق میں گواہی دے گا اور اگر تم نے اس کو مانا نہیں اس کو رد کر دیا یا مانا تو صحیح پر عمل نہیں کیا تو یہ قرآن تمہارے خلاف اس تغاثہ لے کر کھڑا ہوگا اللہ کی عدالت میں القرآن حجت لکا او علیکا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے اسی طرح یہی جو سلسلہ ہے تحویل قبلہ کا مضمون جو آگے چڑے گا تو اٹھارویں رکو میں الفاظ آئے ہیں لئے اللہ یکونا لنناس علیکم حجت اللہ اللذین ظلمو من تاکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا یہ تو اس کی تفصیل تو وہیں پڑھیں گے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس لوگوں کے حق میں اے مسلمانوں تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے کوئی شہ تمہارے خلاف کو حجت کے طور پر استعمال نہ کر سکے لئے اللہ یکونا لنناس لوگوں کے حق میں تمہارے مخالفین کے حق میں علیکم تمہارے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہ رہے اور اسی معنی میں یہ لفظ آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اس سے پہلے جو ہے بہت سے رسولوں کا تذکرہ ہے حضرت ہم نے وحی کی ہم نے نوح کی طرف وحی کی پھر ان کے بعد بہت سے رسولوں کے پاس وحی بھیجی ابراہیم کو وحی بھیجی اور اسماعیل کو بہت کافی بڑا گلدستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کا وہاں آیا اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے یہ کیوں رسول بھیجے رسولا ہم نے بھیجے یہ رسول بہت سے اِنَّا اَرْسَلْنَا رُسُولَنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ یہ حال ہے بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر لِأَلَّا يَكُونَا تاکہ نہ رہے لِنَّا سے لوگوں کے حق میں عَلَى اللَّهِ 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 کے خلاف اور یہاں اللہ کے خلاف سے مراد کیا ہے اللہ کے محاسبے کے خلاف حُجَّتُن بَعْدَ الرَّسُل رسولوں کے آنے کے بعد کوئی حجت نہ رہے ان لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف یعنی اللہ تعالیٰ جب محاسبہ کرنے لگے تو لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا ہمیں سیدھی راہ دکھائی نہیں گئی ہمیں کیا بتا کہ شراب حرام تھی ہمیں تو پیتے رہے ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ شراب حرام ہے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ خنزیر حرام ہے ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ خنزیر حرام ہے لیکن یہ کہ اگر بات پہنچا نہیں گئی ہے تو اب حجت ختم ہو گئی عذر ختم ہو گیا اس کے لئے لفظ نوٹ کر لیجئے اتمام حجت یہ اتمام کا لفظ کیوں آیا ہے حجت کا اب اس کے لئے اتنی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ میرے کتاب کہہ سکتا ہوں ان سے کتاب جیسے ذرا بڑی شئے ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیست اس کا جو پہلا چپٹر ہے نبوت و رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے اتمام حجت حجت کیا اتمام ہوتا ہے رسولوں کے ذریعے سے نبیوں کے ذریعے سے بنیادی حجت تو حجت تو انسان کے خلاف وہ چیزیں جو اللہ نے ہر انسان کو دے کر بھیجائے اسے عقل دے کر بھیجائے سماع اور بسط دے کر بھیجائے نیکی اور بنی میں انتیاز کی صلاحیت دے کر بھیجائے اس میں اپنی روح پھوک کر بھیجائے اس روح کے اندر اس کی معرفت بھی ہے اس کی محبت بھی ہے یہ ساری چیزیں بنیادی حجت ہیں انسان کے محاسبے کے لیے لیکن اتمام حجت ہو جاتا ہے نبی اور رسول کے ذریعے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانا بلکل جدا کر دیا اس نے حق و باطل کو مبرہن کر دیا فرقان بن کر قرآن اتر آیا اب سب کچھ بات واضح کر دی گئی اور نبی نے رسول نے اپنی تمام تر مسائل سے حق کا حق ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا اور واضح کر دیا جب یہ ہو گیا تو اب حجت جو ہے اتمام کو پہنچ گئی اب کوئی عذر باقی نہیں جس کو آپ کہتے ہیں plead ignorance you can't plead ignorance کیسے کرو گے اب تو بات تمہارے سامنے آ گئی لیکن ابھی میں اس آیت کا حوالہ دے رہا تھا صرف وہ لام اور علا کے لیے لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّا سے لوگوں کے حق میں علی اللہِ اللہ کے خلاف یعنی اللہ کے محاسمے کے خلاف اللہ کے خلاف تو کیا حجت ہوگی معاذ اللہ اللہ کی طرف سے جو محاسمہ ہوگا اس کے خلاف عذر اور حجت باقی نہ رہے بعد رسول رسولوں کے آنے کے بعد وَكَانُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو عزیز ہے زبردست ہے کمالِ حکمت والا ہے زبردست ہے جیسے چاہے محاسمہ کرے کون اسے روپ ٹو کر سکتا ہے زبردست ہے لیکن وہ حکیم بھی ہے اس نے اپنے محاسمے کو ایسے الالٹپ نہیں رکھا ہے وہ اپنی دھونس پر نہیں رکھا ہے حکیم ہے اس کا حقیمانہ نظام بنایا ہے اس نے جو کچھ انسان کو دے کر بھیجا ہے بنیادی حجت اس کے ذریعے سے قائم کی ہے پھر اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اطماء میں حجت کر دیا ہے محاسمہ اس پر کر رہا ہے اس حوالے سے اگرچہ وہ عزیز ہے لیکن صرف عزیز نہیں ہے حکیم بھی ہے وَقَالِ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا یہ آیت بہت اہم ہے سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 165 چھٹے پارے کے آغاز میں آپ کو ملے گی بے ستِ انبیاء و رسول کے لیے بنیادی ہے فلسفے کی یہ آیت اس کی حکمت و غرض و غائت کیا ہے کیوں اللہ لرسول بھیجے اب نوٹ کر لیجئے ابھی ہم لغوی بحث کر رہے ہیں یہ تو سارے استشہادات ہیں اس لغوی بحث کے لیے شہدہ یشہدو موجود ہونا اس سے تین اضافی مفہوم پیدا ہوئے دیکھنا مدد کرنا اور گواہی دینا گواہی میں لازمان یا لام ہوگا یا علا ہوگا یا گواہی کسی کے حق میں ہے یا گواہی کسی کے خلاف ہے اب لام کے حوالے سے قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے یا ایوہ اللہین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ لام کے ساتھ یہ ہے آیت نمبر ایک سو پیتیس سورہ نسا اے اہل ایمان پوری قوت کے ساتھ عدل و انصاف کو قائن کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حق میں گواہی دو اللہ کی توہید کی گواہی دو اللہ کے دین کی گواہی دو اللہ کی کتاب کی حقانیت کی گواہی دو یہ گواہی اپنے قول سے بھی دو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نسول اللہ یہ قولی گواہی ہو رہی ہے پھر تمہارا عمل گواہی دے تم واقعاً اللہ کے بندے بنو تاکہ تمہارا ایک ایک عمل جو ہے گواہی دے رہا ہو کہ یہ اللہ کو اپنا مالک اور حقہ مانتا ہے اپنا الہ اور متع تسلیم کرتا ہے تو یہ گواہی قولی بھی گواہی عملی بھی اور اس سے آگے گواہی کے دو اور جو ہے دائمنشن سے گواہی انفرادی بھی اجتماعی بھی جب آپ اللہ کے دین پر عمل کر رہے خود ایک فرد کی حیثیت سے تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے حق نے گواہی دی اور جب تک کہ ایک پوری نظام اجتماعی کو دین کے مطابق قائم کر کے دنیا کو نہیں دکھا دیتے وہ اجتماعی گواہی تو ہے ہی نہیں تم کہتے اللہ کا دین سب سے اچھا نظام حیات ہے کہاں اس کے لئے ثبوت دو بھائی کہیں اس کا نمونہ پیش کرو اس نظام کو قائم کر کے دکھاؤ میوی اٹس ایوٹوپیا انلی ہو سکتا یہ صرف ایک خیالی جنت ہو ناقابل عمل شہ ہو تم نے بہت اچھے جو ہیں زمین و آسمان کے قلابیں ملا دیئے کہ دین کا نظام ایسا ہے اس کی معاشرت ایسی اس کی بائیشت اتنی امدہ یہ عادلانہ ہے اس میں رپریشن نہیں ہے اس میں ایکسپوائیٹیشن نہیں ہے اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے خوب ہے تم نے اچھی تصنیف کر دی ہے اچھی تقریب کی ہے زورِ خطابت دکھا دیا ہے کوئی عالمِ واقعہ میں نمولہ بھی تو دکھاؤ نہ تو گواہی جائے یوں سمجھئے کہ پورے دین کا لفظ اس میں آگیا پورے دین کی معلومات پورے دین کی تعلیمات جمع ہو گئے ایک لفظِ گواہی کے اندر تو یا ایوہ الذین آمنوا جس کو اقبال نے یہ انداز اختیار کیا ہے دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی محمد کی صداقت کی گواہی بھی زبان سے بھی ہوگی جب ہم کہتے ہیں اور آپ اپنے عمل سے گواہی دیں گے جب آپ اتباہ کریں گے اطاعت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ آپ کا پورا وجود آپ کا ہر گنے مو وہ اپنے گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی پھر دین کی گواہی دو دین کا ایک نظام پیش کرو اجتماعی طور پر تمہیں یہ کرنا پڑے گا تب گواہی کا حدہ ہوگا تو میں ابھی صرف یہ یہ سارے استشادات ہیں ابھی لہوی بحث مکمل نہیں ہوئی ہے کہ در حقیقت لام کے ساتھ ایک تو یہاں آیا اور دوسری آیت آئی ہے سورہ نور میں آیت نمبر چھے وہاں ذکر ہو رہا ہے کسی پر اگر زنا کا الزام لگایا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت یہ ہے کہ چار چشم دید گواہ اگر ہے تو تو اس کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا اسے سزا دی جائے گی اور اگر نہیں ہے تین گواہیں فرض کیجئے تو پھر قضف کا حکم ہو لگے گا اور کنے کوڑے لگے گے جنہوں نے یہ الزام لگایا بڑا سخت پانون ہے یہ اس لیے کہ اگر زنا آپ نے کسی کو دو افراد کو ایک مرد ایک عورت کو کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دکھائے تب بھی اگر تین اور گواہ موجود نہیں ہے تو زبان بند رکھو بات مت کرو اس میں بڑی حکمت ہے تاکہ یہ فہاشی معاشرے میں پھیلےنا اس لیے کہ زنا کے تذکرے سے بھی زنا پھیلتا ہے یہ سارے اخبارات میں جو سکینڈلز چھپتے ہیں یہ سب کے سب در حقیقت فہاشی اور بدکاری کو بڑھانے کا سبب بنے محسوس ہوتا ہے اچھا ایسے بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک راستہ ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے یہ چیز بھی ہو رہی ہے یہ در حقیقت اسی لیے کہ انتشریح الفاہشہ یہ کہ فہش چیز کی اشاعت معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے لہذا اگر چار گواہ ہیں تو زبان کھولو چار گواہ نہیں ہے تو تم پر قضف کا کی حد جاری ہو جائے گی بارال یہاں استثناء کیا گیا فرض کیجئے کہ کسی شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو اب کیا کرے اس بیوی کے ساتھ کیسے گزارہ کرے چپ تو رہے گا گزارہ کیسے کرے گا رہے گا کیسے اب اسے اپنی بیوی کی حصیت سے کیسے تسلیم کرے گا کیسے رکھے گا وہاں استثناء کیا گیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور گواہ نہیں ہے اس کے حق میں تو وہ چار مرتبہ قسم کھائے حلف اٹھائے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر اس کے حلف لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا ہے تو وہ پھر چار گواہیوں کے قائم مقام ہو جائے گا اس کا یہ حلف اگر عورت بھی چار دفعہ قسم کھا اگر کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو صدا تو نہیں ملے گی لیکن اس کو بھی قذف نہیں کیا جائے گا سیپریشن جو ہے وہ کر دی جائے گی کہ ٹھیک ہے اب یہ علیدہ علیدہ رہے اب ان کے درمیان جب نعبت بہی جا رسید تو اب ان میں ساتھ نہیں رہنا میں نے یہ سارا پس منظر بیان کے اب اس آیت پر غور کیجئے ان کے حق میں گواہی دینے والے نہ ہو سوائے ان کی اپنی جان کے تو پھر یہ حکم ہوگا کہ چار مرتبہ وہ حلف اٹھا کر قسم کھا کر اگر کہیں گے تو وہ الزام ثابت ہو جائے گا البتہ یہ کہ اگر عورت بھی چار مرتبہ حلفیہ بیان دے دے اور کہے کہ مجھ پر لانت ہو اللہ کی اگر میں نے جھوٹ بھی بیان دیا ہو تو سزا تو نہیں ہوگی البتہ اس پر بھی جو ہے قضف کی حد جاری نہیں ہوگی یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں لام کے ساتھ کسی کے حق میں گواہی دینے کے مفہوم میں یہ لفظ آیا شہادت کا باقی رہ گیا کہ علا کے ساتھ یہ تو بے شمار مرتبہ آیا البتہ علا کے ساتھ ایک تو ہے کسی کے خلاف گواہی دینا اور ایک کسی کے سر پر نگران بن کر کھڑے ہو جانا یہ بھی ہے کنتو شہیدن علیہم میں ان پر نگران تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ پیش کریں گے قیامت کے محاسبے کے دن کہ اللہ جب تک میں تھا میں نگران تھا میں نے اپنے پیروکاروں کو ہرگز نہیں کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنے ان ماننے والوں سے اپنے ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ معبودوں کی فیرست میں شامل کر لینا بہرحال وہ جو بھی ان کا طرز عمل ہے اس سے پھر اعلان برات کریں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے کنتو شہیدن علیہم میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان کے ہاں موجود تھا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی پروردگار اب باقی میرے بات جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو وہ تو پھر تیری ہی نگرانی ہے تو ہی جانتا ہے تو ہی بہترہ جو ہے علم رکھنے والا ہے تو آلہ کے ساتھ نگرانی کے لیے بھی یہ لفظ آ جاتا ہے موجود ہے اور موجود ہو کر دیکھ رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ گواہی میں خلاف دینے کے لیے اب اس کے لیے میں ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں یہ ایک آیت کافی ہو جائے گی اس لیے کہ اس میں دو مرتبہ یہ علا کے ساتھ گواہی آ رہی ہے یہ جو ہے سورہ حامی مسجدہ کی آیت ہے حتی اذا جاؤہا جب یہ لوگ پہنچیں گے یہ قیامت کے محاسبے کا اور جو عدالت اخروی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان چیزوں کی جو وہ کر رہے تھے یہ آنکھ گواہی دیں گے اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے نامحرموں کو دیکھا اور اس سے لذت حاصل کیجئے حدیث نے کہا ہے یہ آنکھ کا زنا ہے اے اللہ اس مدبخت نے مجھے زنا کے لئے استعمال کی یہ ہاتھ گواہی دیں گے یہ پیر گواہی دیں گے یہ کھالیں گواہی دیں گے آنکھیں گواہی دیں گے کان گواہی دیں گے اور گواہی خلاف اب وہ کہیں گے گھبرا کر اپنی کھالوں سے لِمَا شَحِدْتُمْ عَلَيْنَا کیوں تم نے دواہی دی ہمارے خلاف تم تو میری اپنی کھال تھی تم میری اپنی آنکھیں تھی تم تو میرے اپنے کان تھے میرے خلاف دواہی دیں لِمَا شَحِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا وہ کہیں گے آج اس اللہ نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دیا جس نے ہر شئے کو گویائی عطا کی اس کو نوٹ کیجئے ایک آیت میں دو مرتبہ علا کے ساتھ شہادت کا لفظ آگیا خلاف گواہی دیں گے یہ ہے اس کی لغوی بحث اب جو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے قرآنِ مجید کی استلاحات اور استلاحات کا علم بہت اہم ہوتا ہے ہر سائنس اس کے لئے پہلے اس کی ٹرمنالوجی ہے اگر آپ نے استلاحات سمجھ لی ہے تو آگے بات کھلتی چلی جائے گی استلاحات ہی واضح نہیں تو بات آگے کہاں چلے گی تو قرآنِ مجید کی استلاحات ہیں کارِ رسالت فریضہِ رسالت کے لیے قرآنِ حکیم کی اہم ترین استلاح شہادت ہے پھر نوٹ کیجئے کارِ رسالت کارِ رسالت کیا ہے تبلیغ ہے انذار ہے تبشیر ہے واضح ہے نصیحت ہے سارے الفاظ جمع کرتے چلے جائیں تعلیم ہے تربیت ہے تذکیہ ہے سب ہی کام کرتے تھے حضور نے کیا نہیں کیا تذکیر ہے تبلیغ ہے تبیین ہے تعلیم ہے انذار ہے تبشیر ہے واضح ہے نصیحت ہے یہ تمام الفاظ جمع کر لیے ان سب کو جمع کر کے ان سب کا مقصود شہادت علی الناس ان سب سے جو شہ پیش نظر ہیں لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر وہ یہ نہ کہہ سکیں اگلورنس کی بنیاد پر اپنے لئے کوئی حجت کوئی بہانہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں اے اللہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں ہم تک تو کسی نے تیرا پیغام پہنچایا نہیں لہذا اتمام حجت اور قطع عذر کے لیے قرآن مجید کی اسطلاح بنیادی اسطلاح یہ ہے شہادت علی الناس اب اس کے لیے دو آیتیں تو چھوٹی چھوٹی جہن میں رکھئے اور یہ اس لیے کہ یہ اکثر کوئی آدھوں گی جن کا بھی دینی مزاج ہے وہی لوگ آخر درست سننے آتے ہیں ایک تو وہ بشہور آیت ہے جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر میں کسرت کے ساتھ انوان کے طور پر استعمال ہوتی یا ایوہ النبیو انہا ارسلناکا شاہدم و مبشرا و نظیرا و داعیا الاللہ بیزنہی و سراجم مریرا سیرت کے کتنی تقاریر میں آپ نے بھی سنی ہوگی آیت آیت مبارکہ عجیب بات ہے یہاں پہ اس آیت کا ایک فصہ جو ہے میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن نکتہ ہے یا ایوہ النبی انہا ارسلناکا یہاں وہ نبی اور رسول کا فرق دے واضح ہو گیا نبی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا ایک شخصی برتبہ ہے اور منصب جس پر کہ انہیں بھیجا گیا وہ رسالت ہے نبی نبی ہے جب تک کہ کسی قوم یا کسی شہر یا کسی ملک کی طرف تعین کے ساتھ اسے بھیجا نہیں ہے جب تک کہ اپوائنٹمنٹ نہیں ملا سی ایس ایس کارڈر ہے جب اسے اپوائنٹمنٹ ملا ہے اب وہ اس کی ایک اس کا منصب ہے بلکل اسی طریقے سے نبی جب معین کر کے بھیجا جاتا تو رسول ہے یا ایوہ النبی بنیادی حصیت محمد الرسول اللہ کی نبی ہے میں نے آپ کو وہ فیکشن فگرز بھی دیئے تھے جب بحث ہم کر رہے تھے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ حضور کو یا ایوہ النبی کہا گیا اصل مرتبہ ذاتی نبوت ہے رسالت تو ایک منصب ہے پورے قرآن میں شاید دو مرتبہ یا ایوہ الرسول کہا گیا اکثروں بشتے ہیں یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی یو انہا ارسلناکا افر ارسلناکا پہلا لفظ آیا ہے شاہدن گویا کہ اس میں باقی ساری حیثیتیں کبر ہو گئی ہیں شاہدن ومبشرن ونظیرن ودعیل اللہ بیزنی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھی جائے یہاں انکان موجود ہے کہ گواہی یہاں لام کے ساتھ تو اس لیے کہ نہ یہاں لام ہے نہ علا ہے مجرد گواہی ہے ہم نے آپ کو بھیجا ہے بطور گواہ بنا کر اور منظر اور نظیر بنا کر مبشر اور مشیر بنا کر اللہ کی طرف بلانے والا دعیل اللہ بیزنی بنا کر سراجم منیرہ ہدایت کا ایک روشن چراغ بنا کر اب دوسری آیت اس کے ساتھ ٹانک لیجئے یہ سورہ منظمل کی آیت ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْلَ رَسُولًا دیکھو ہم نے بھیج دیا ہے تمہاری طرف اپنا ایک رسول تمہارے خلاف گواہ بنا کر یا تم پر گواہ بنا کر اللہ اللہ کا بیسے ترجمہ کیجئے تو پر لیکن یہ کہ جو وضاحت میں کر چکا ہوں اللہ آتا ہے در حقیقت کسی کے بخالفت کے تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف رسول فَعَسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِلَىٰ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وَبَال والا پکڑنا فَقَيْفَتَتْتَقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ کیسے بچوگے تم اگر تم نے کفر کی رمش اختیار کی یہ پر جلال پر حیبت آئے تھے لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے کہ رسول کے لیے جب بھی آتا ہے وہ در حقیقت شاہد علا یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَائِنِ لِلَّهِ بِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِيرًا سورہ احزاب کی آیت ہے یہ اور سورہ مُضَمِّل میں اس کی وضاحت ہو گئی اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ یہ ہے وہ علا در حقیقت رسول جب اپنی دعوت تبلیغ تلقین تبشیر تذکیر نصیحت پھر اپنے عمل اپنے ذاتی کردار اپنے معاملات اپنے برتاؤ پھر ایک اجتماعی نظام قائم کر کر دکھا دیتا ہے تو گویا کہ اب اس نے حجت قائم کر دی نوع انسانی کے اوپر کہ یہ ہے ہدایت ہدایت روشن ہو گئی لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ تاکہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے جب یہ کر دیا اب یہ شہادت حجت قائم ہو گئی اس کا ظہور خلاف ہونے کے درجے میں کب آئے گا قیامت کے دن اب رسول کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ کیا بیٹھے گی اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر اس میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اس پر اور وہ گواہ جو ہے وَجِعْنَا بِكْعَلَا هَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر یعنی رسول سب سے پہلے پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہے گا پروردگار تیری جو ہدایت مشتقائی تھی میں نے پہنچا دی تھی now they are responsible اب یہ جواب دے ہیں یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پہنچایا نہیں یہ گواہی حق میں ثابت ہوئی کے خلاف اگر تو رسول کی طرف سے کوتاہی ہو گئی ہوتی تو حجت رسول پر قائم ہوتی اے اللہ انہوں نے ہمیں پہنچائی دی بات تیری ask him دمہ دار وہ ہے میں نے ہمیشہ اس کی مثال دی ہے آج پھر دور آ رہا ہوں تاکہ یک جا یہ مذہبین پھر جمع ہو جائیں آپ نے کوئی پیغام بھیجا آپ نے کسی دوست کو عزیز کو کسی کے ذریعے کہ کل شام تک بھئی یہ کام کرنا ہے ضروری نہیں کرو گے میرا بڑا نقصان ہو جائے گا کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گیا آپ غصے میں آگ بگولہ گئے اور اپنے اس عزیز اور دوست سے آپ نے شکایت کی تمہیں میں نے پیغام بھیجا تھا تم نے یہ کام نہیں کیا اور میرا نقصان ہو گیا کون ذمہ دار ہے اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچا ہی نہیں آپ کا الزام آپ کی شکایت ختم ہو گئی کی نہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اب سارا غصہ کس پر آئے گا اب آپ جا کر اس سے پوچھیں گے جس کے ذریعے سے پیغام بھیجا تھا بھلے آدمی تمہارے ذریعے میں نے اتنا اہم پیغام بھیجا اور تم نے وہ پیغام پہنچایا گیا میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو بس یہ ہے مسئلہ سیدھا سیدھا مسلس یہی ہے ہمیشہ اللہ نے بھیجا رسول کو رسول نے پہنچا دیا وہ بری ذمہ داری قوم پر رسول نے پہنچانے میں کوتاہی کی قوم بری ذمہ داری رسول پر یہ صرف فرض کے درجے میں کہہ رہا ہوں بفرض محال اس کا کوئی امکان نہیں کہ رسول کوتاہی کرے البتہ ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی پہلے تو آیت نوٹ کر دیجئے سورہ عراف کی آیت نمبر چھے وَلَنَسْعَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْعَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم لازمًا پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ہم لازمًا پوچھیں گے رسولوں سے بھی وہی مسلس تم نے پیغام پہنچا دیا تھا پروردگار میں نے پہنچا دیا میں نے کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا پروردگار چاہے انہوں نے گالیاں دیں چاہے انہوں نے عراض کیا چاہے انہوں نے مجھے ستایا پروردگار میں نے تیری بات پہنچائی رسول بری ہو گئے اب تم بات کرو اور خدا نہ خاشتہ خدا نہ خاشتہ بالفرض اور یہ مضمون بھی قرآن میں موجود ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ کے نازور ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر یہاں میں پھر مجبور ہوں کہ مفرض دے محال اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فریضہ رسالت ادا نہیں ہوگا اگر نہیں کیا ایسا تو رسالت کا حق تم نے ادا نہیں کیا تم نے رسالت کی تبلیغ جو ہے نہیں کی وہی بات ہے اگر پیغامبر پیغام پہنچانے وہ مری ساری ذمہ داری اس کی جس کو پیغام پہنچا دیا گیا اگر وہ کوتا ہی کرے نہ پہنچائے تو جس کو پیغام پہنچانا تھا وہ مری اور سارا الزام کس پر پیغامبر پر اس کی جو مثال ہے دیکھیں قرآن مجید نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس کو آپ موڈرن جو ایکاؤنٹنگ ہے اس میں ڈیبیٹ کریڈٹ کے حساب سے سمجھ لیجئے ذرا سی خطا ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے رسول اپنی پلیس آف اپوائنمنٹ سے بغیر پرمیشن نہیں جا سکتا یہ تو آج بھی ہے اگزیکٹیو آفیسرز ڈی کانٹ لیف دیئر پلیس آف دیوٹی چاہے کوئی موب آ رہا ہے چاہے کچھ ہو رہا ہے ہاں اوپر سے اجازت آ گئی کہ ٹھیک ہے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں تو چھوڑی جا سکتے ہیں یہی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تمام صحابہ کو اجازت دے دی تھی چلے جاؤ مدینہ کی طرف خود انتظار کر رہے تھے ایکسپریس پرمیشن جب تک نہ آ جائے واضح حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں پوشتا رہتا تھا میں نے دو اٹنیوں کا اعتمام کیا تھا کھلا کھلا کے انہیں لمبا سفر کرنا ہے تیز جانا ہوگا لیکن سب کو پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں آئی حضور اجازت آ گئی ابھی تک نہیں آئی پھر حضرت عائشہ فرماتے ہیں ایک روز آپ دوپہر کے وقت چلے آ رہے ہیں ہم حیران ہوئے دوپہر کے وقت کوئی وزٹ نہیں کرتا عرب میں آج بھی نہیں کرتا اس وقت بھی نہیں کرتے تھے کسی کے گھر پر جانا یہ بہت ہی سمجھئے کہ تہذیب کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا دوپہر کے وقت حضور تشریف لائے اپنا چہرہ آپ نے جو ہے پوری طرح کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا تو ہم سمجھ گئے کوئی خاص بات ہے آتے ہیں آپ نے فرمایا اجازت آ گئی تو ایکسپریس اپروول ایکسپریس پرمیشن کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کے طرز عمل سے اس درجے نالا ہوئے حمیت حق کے جوش میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے بغیر اس کے کیا بھی اجازت آئی ہو یہ جو ڈیمٹ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کریڈٹ بن گیا قوم کے لئے کہ ایک ہی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ واحد مثال ہے کہ کسی قوم پر عذاب کے شروع ہو جانے کے بعد آثار پیدا ہو گئے اور پھر اس قوم نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اِلَّا قَوْمَ يُونسِ اِلَّا ایک ہی مثال اس لئے کہ رسول نے اللہ تعالیٰ کی وحضِ اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ دیا تھا وہاں کٹ دیمٹ اور اس کی جو سزا حضرت یونس کو ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ تو وہاں انہوں نے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمْ مِنِ الظَّالِمِينَ یہ تسبیح جو ہے قرآن کہتا ہے اگر یہ تسبیح انہوں نے نہ کی ہوتی وہاں تو لَلَبِ سَفِی اسی کی پیٹ کے اندر رہتے ہیں وہ قیامت تک وہی رہتے ہیں وہی سے ان کا باسِ بادل موت ہونا تھا لیکن اللہ نے توبہ قبول کی مچھلی نے ساحل پر اُگل دیا پھر اللہ تعالیٰ نے خاص احتمام فرمایا یکتین کا درخت ان کے اوپر اُگا دیا وہ سارا احتمام قرآن مجید میں موجود ہے یہ کیوں ہوا صرف ایک خطا اور اس خطا کا کریڈٹ ملا ہے دعا کو ان کی جو توبہ ہے قبول کرنی گئی یہ ہے اصل میں وہ نازک فرض منصبی شہادت علن ناس کا یہاں تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے قول سے عمل سے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر قیامت میں اب پروزیکیوشن وٹنس کی حصے سے کھڑے ہو کر گواہی دیجئے اے اللہ وی ڈیڈ آور ڈیوٹی ہم نے پہنچا دیا تھا ہم نے پہنچانے میں کمی نہیں کی اے اللہ ہم نے امکانی حد تک معذرتن اللہ ربکم تاکہ اپنے رب کے حضور میں معذرت پیش کر سب کے پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی یہ اب جانے اور ان کا کام جانے اب یہ جواب دے ہیں یہی ہے کہ جو اب مسئول ہیں یہ ذمہ دار یہ ہے کار رسالت کی نازل ذمہ داری اور نوٹ کیجئے یہ ذمہ داری جیسا کہ میں وضوازے کر چکا ہوں ختم نبوت کے بعد اب تا قیام قیامت امت کے کندے پر ہے نوٹ انسانی تو ختم نہیں ہوئی نا نبوت ختم ہو گئی اب شخصا رسول کوئی نہیں آئے گا لیکن اس پوری امت کو فریضہ رسالت ادا کرنا ہے تا قیام قیامت یہ جو ذمہ داری ہے یہ منتقل کی ہے باقاعدہ اللہ تعالی نے تو یہاں اعلان کیا اسی لیے تمہیں امت وسط بنایا ہے تمہیں یہ منصب اسی لیے دیا گیا ہے یہ فضیلت اسی لیے دی گئی ہے کہ تم اب مستقل ایک تھرڈ لنک کی حیثیت سے وہ جو رسالت کا سلسلہ رسالت ہے رسول ملک جبرائیل لائے پہنچا گئے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم رسول بشر رسول بشر نے پہنچا دیا تمہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہنچاؤ پوری نوہ انسانی تا قرآن مجید کی اس آیت کی اصل شرح جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے حضور کی خطبہ حجت الویدہ میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنی وہ تعلیمات جو مکمل ہو چکی تھی یوں کہ یہ فینشنگ ٹیچز دیئے کچھ چیزوں کی اہمیت ظاہر کرنے اصلہ 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 نماز کی تاقید یہ تاقید آخری رکھو یہ جو ہے خطبہ چکے آپ کا تھا ویسے یہ کہ آپ نے انتقال کے وقت بھی اصلہ 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 وما ملکت اعبانکم پوری پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی کرو نماز کی اور دیکھو اپنے غلاموں اور کنیزوں کا خیال رکھو ان کے لیے ان کے حقوق جو ہیں ان کو کہیں بھی ان کو برباد نہ کرنا تو یہ فینشنگ کا چیز آپ نے دیا ورنہ دین تو مکمل ہو چکا تھا اس وقت اور اس کے بعد خطبے کے آخر میں سوال کیا اللہ البلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں پورے مجمع نے جواب دیا اور دو جواب سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک روایت میں تو تین الفاظ ہیں انہا نشہدو انہا قد بلغتا ودہتا ونسحتا ہاں حضور امگواہ ہیں آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق خیرخواہی ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا ایک میں ایک اور ہے بلکہ وہ زیادہ بلیغ الفاظ ہیں زیادہ مفصل ہیں انہا نشہدو انہا قد بلغتا رسالتا ودہتا الامانتا ونسحتا الامتا وکشفتا الامتا حضور ہم گواہ ہیں رسالت کا حق تبلیغ ادا کر دیا امانت کا حق ادائیگی ادا کر دیا امت کا حق خیرخواہی ادا کر دیا پورا کر دیا اور تمام تاریکیوں کو چھانٹ دیا اور اس کے پردے پھاک دیا کشفتا الامتا تین مرتبہ سوال تین مرتبہ جواب تین ہی مرتبہ پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا انگوشت شہادت سے اور پھر لوگوں کی طرف اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے اللہم مشہد اے اللہ تو بھی گوا رہے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک پہنچا دیا یہی گواہی قیامت میں ہوگی امت کے خلاف اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا اب ان کے ذمہ تھا آگے پہنچانا ظاہر بات ہے چین میں بھی انسان آباد تھے ہندوستان میں بھی آباد تھے پورے یورپ میں آباد تھے افریقہ میں آباد تھے اور حضور تو سب کے لیے بھیجے گئے دعوت و تبلیت کا حق تو ادا ہوا تو اب صرف اہلِ عرب کے لیے ادا ہوا اور کہاں ہوا ابھی صرف بادشاہوں کو خدود لکھنے سے تو کوئی اس سے وہ اتمامِ حجت تو نہیں ہو جاتا اگر دو کروڑ ایرانی تھے تو بادشاہ کو خط آنے سے باقی رہوگو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا کوئی خط آیا ہے کسی نے دعویٰ نبوت کیا یہ ذمہ داری ہے اتمامِ حجت کون کرے گا لہذا اب آپ نے تین مرتبہ یہ کہہ کرے اللہ تو گوا رہے اللہ تو بھی گوا رہے اب آپ نے کہا امت سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدِ الْغَائِبَا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا اب لازم ہے ان پر اب یہ شاہد دیکھئے موجود کے معنی میں آگیا اب جو یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہیں اور اتنے بلیغ الفاظ ہیں کیونکہ حضور خود دعویٰ کرتے ہیں انا افسہ العرب میں عرب کا فسیح ترین انسان ہوں غائب غائب میں وہ سب بھی آگئے جو عصف الدنیا میں موجود تھے اور وہ بھی آگئے جو کہ قیامت تک آئیں گے دنیا میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاہِدُ الْغَائِبَا پہنچاؤ اب یہ بوجھ اس کو میں اپنی تقریروں میں کہتا رہا ہوں سائی اف ریلیف اے اللہ یہ بوجھ میرے کندے سے اتر گیا لیکن اے مسلمانوں یہ بوجھ اب تمہارے کندوں پر آ گیا ذمہ داری تم پر آ گیا یہ ہے مفہوم عیسیٰ مبارکہ کا جو بدقسمتی سے اس حدیث کے پردے میں بلکل چھپ گیا ہے البتہ یہ سمجھئے کہ اس حدیث کا پھر مفہوم کیا ہے کیا وہ حدیث غلط ہے یہ بڑا ایک تیکھا سا غال ہے جو میں کر رہا ہوں اس لئے کہ حدیث یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اس حدیث کے ذرا سے مختلف مطن کے ساتھ یہ چرمزی میں بھی اور امام احمد ابن حمل نے بھی اپنے اپنے مجموعوں میں مسند میں اور جامعے میں اس کو کیا ہے نقل نظرانداز نہیں کر سکتا اس حدیث کے والفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں ان ابی سیدن الخضری رضی اللہ عنہ روایت کیا گیا ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یدعا نوح یوم القیامة پکارا جائے گا نوح کو قیامت کے دن نوح پیش ہو جاؤ فیقون حضرت نوح جو ہے اس پر ارز کریں گے لبیک و سعیدیک یا رب اب یہ کہ الرب و رب و انت نزل و الابد و عبد و انت رقا بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ ہی رہے گا چاہے نوح ہو چاہے محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم مقام بندگی سے تو تلعوذ نہیں ہے وہ اللہ ہے اس کی شان ہے ذو الجلال والاکرام پکارے گا نوح لبیک و سعیدیک یا رب فروردگار حاضر فیقون حل بلگتا اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے پہنچا دیا تھا فیقون نعم عرض کریں گے جی پہنچا دیا تھا فیقال لئمتہ اب کہا جائے گا ان کی امت سے حل بلگکم کیا ہمارے اس بندے نے تمہیں پہنچا دیا تھا پیغام برا فیقون ما اتانا من نذیر وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا فیقون من يشہد لک اب دیکھیں لام کے ساتھ گواہی آئی ہے اللہ فرمائے گا انوح تمہارا گواہ کون ہے کون ہے کہ تمہارے حق میں گواہی دے من يشہد لک فیقون محمد محمد گواہی دینے کے لئے موجود ہے ان کی امت گواہی دینے کے لئے موجود ہے پھر وہ یعنی حضور بھی اور تمام جو امت ہے وہ بھی گواہی دے گی کہ جی ہم گواہ ہیں کہ حضرت نوح نے اپنا فریضہ رسالت ادا کر دیا تھا اس روایت میں وہ الفاظ نہیں ہیں بعض دوسری روایات میں اضافی ہیں اس پر وہ واویلہ کریں گے یہ کال ہوتے گواہی دینے والے یہ تو بعد میں آئے ہیں ان کا وجود ہی نہیں تھا جب ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے یہ موجود ہی نہیں تھے تو وہ کہیں گے کہ ہم یقین کے ساتھ قرآن میں ہمیں اللہ نے اطلاع دی محمد الرسول اللہ نے ہمیں خبر تھی ہم اس کی بنا پر یقین یہ مفہوم گویا کہ لیا گیا فَذَالِكَ قَوْلُهُ جَلَّهَ ذِكْرُهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ مَتَمْ وَخَطَلْ لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ ہے مفہوم اس آیت مبارکہ کا جو ابھی آیت ہم نے پڑھئی ہے اب اس کے ذمن میں جو میری گزارشات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث میں جو قرآن مجید جو تذکرہ ہوا ہے بہت سے مقامات پر اس کے خلاف ایک بات آئی ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی نظیر نہیں آیا قَالُوا بَلَا قَدْ جَعَنَا نَذِيرٌ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَذَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وہاں تو جواب یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں حائے تھے ہمارے پاس ایک نظیر لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا ہم نے کہا کہ کوئی شہ نازل نہیں کیا اللہ نے تو یہ تعارض ہو گیا قرآن کا حدیث سے اس کی تعویل کیا ہے حل کیا ہے حل یہ ہے قرآن مجید میں قیامت اور اس کے مختلف مراہم ہیں ان کی جو خبریں دی گئی ہیں ان میں ایسی کنٹرڈکشنز اور بھی موجود ہیں بس ان یہ بھی کنٹرڈکشنز موجود ہیں کہ اس روز ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں گے وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے وہ چپ رہ جائیں گے یہ بھی ہے کہ وہ بات کریں گے جواب دیں گے اور یہ کہیں گے اس کی تعویل کیا ہوگی تطبیق کیا ہوگی کہ یہ مختلف مراہل ہیں کوئی شہ غلط نہیں ہے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے لیکن اس کے نمالوں کتنے مراہل ہیں اس محاسبے کے ہر مرحلے کے اوپر ایک بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اس حوالے سے ہم نے جب ان دونوں چیزوں کی تطبیق کیوں نے مان لیا بعین ہی یہی بات یہاں ہوگی کہ یہ بھی مرحلہ ایک ہے یہ بھی ایک حقیقت کی طور پر یہ بھی ایک واقعہ جس کی خبر دے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک بات ایک مفہوم وہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے قرآن مجید کے نظائر سے القرآن و يفسر و بازہ و بازہ کے حوالے سے جو نتیجہ برامت ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر حق ہے یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے اور اس میں ایک امکان اور بھی ہے کرتے ہوئے جو میں نے پہلے کبھی ایسی جسارت نہیں کی ہے وہ یہ کہ آخری الفاظ ہو سکتا ہے کہ کسی راوی کا اضافہ ہو کہ حضور کے الفاظ تو وہاں ختم ہو گئے کہ حکومت گواہی دے گی کہ پہنچا دیا تھا اب آگے کہ یہ ہے اصل مفہوم اس آیت کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا ہے حضرت ابو سعید خبری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور کے اس قول کا مطلب یہ سمجھاؤ کہ یہ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا اس لیے کہ یہ سب مانتے ہیں کہ حدیث نبوی روایت بالمعنی ہے باللفظ اس کی صحت کا دعوی نہیں ہے باللفظ صحت کا دعوی صرف قرآن کا ہے قرآن میں ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی صحت کی زمانت ہے حدیث میں نہیں ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے حدیث جبنائیل اس کی اگر پانچ صحابہ سے روایتیں پانچوں مختلف ہیں باریک باریک فرق ہے پانچ آدمیوں کو میں بٹھا کر ابھی ایک بات کہتا ہوں ایک گھنٹے کے بعد آپ پانچوں سے سٹیٹمنٹ لیجئے بات یقیناً وہی ہوگی ہے الفاظ تھوڑے سے بدل جائیں گے ہر شخص جو ہے اپنے ذہن کے مطابق اپنی مکملری کے مطابق اس مفہول کو ادا کرے گا تو قرآن کی جو وحی جلی ہے وہ باللفظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ باللفظ ہے بالحرف ہے لیکن حدیث نبضی کی روایت جو ہے اس کی یہ لفظی زمانت کہ ہر نفس جو کا تو ہے اس کا سب سے بڑا میں نے اس کے خلاف ثبوت دیا حدیث جبریل حضرت عمر کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے عبداللہ ابن عمر بیٹے کی روایت میں ترتیب کچھ اور ہے کہیں سوال پہلا یہ ہے کہ اخبرنی علی الاسلام اور دوسرا ہے اخبرنی علی الیمان حضرت عمر کی روایت میں اور دوسری روایتوں میں اخبرنی علی الیمان پہنے اخبرنی علی الیسان بعد میں اور لفظی فرق جو ہے موجود ہیں اور بھی موجود ہیں باقی جو پوری نقشہ کشی کی گئی ہے حضرت عمر نے خاص طور پر تفصیل سے کیسے یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص آیا اچانک اور وہ پورے مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے ساتھ جا کر زانو سے زانو لگا کر گھٹنے سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اس میں بڑا فرق ہے ایک ہی انسیڈنٹ ہے اس کو چار آدمی اگر ریپورٹ کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا تو حدیث کے اندر یہ احتمالات بہرحال موجود ہوتے ہیں حدیث چونکہ سندن بخاری کی بھی ہے اس کو رد کرنا درست نہیں ہرگز درست نہیں اس کی ہم تعویل کریں گے تعویل میں یہ کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے ایک معاملہ جس طریقے سے کہ آخرت کے محاسبے میں کفار کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ وہ کوئی جواب نہیں دیں گے کہیں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جھٹلا دیں گے کہیں یہ کہ ساکھ مان لیں گے یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جھٹلا دیا کہ ہم نہیں ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور یہ کہ قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے یہ تو سورہ ملک میں ہے اسی طرح سورہ زمر کے آخر میں ہے علم یاتکم نظیر لیکن یہ کہ اس کے بعد جواب جو ہے وہ یہ آیا آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے لیکن ہماری شامت ہماری شامت ہے عمال ہم نے ان کی تقزیم کر دی تو جس طریقے سے یہ دونوں قول قرآن مجید کے ان کی تطویق کیا ہے یہ مختلف مراحل کی بات ہو سکتی ہے اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اور اس قرآن مجید کی آیت میں بھی تطویق اسی طور سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں اپنی جگہ پر برحق ہو دو مختلف واقعات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اب اس میں میں نے بلکہ نوٹ کرا دیا تھا کہ حدیث کے مطل میں لک کا لفظ آیا ہے آپ کے حق میں کوئی گواہ ہے جبکہ قرآن میں دونوں جگہ علا کا لفظ آیا ہے وہ علا کے ساتھ تقرار کے ساتھ ہے یہاں پہ لام کے ساتھ بات آئی ہے تو بہرحال یہ ایک امکان ہے واللہ عالم کہ یہ جو حدیث کا آخری ٹکڑا ہے یہ راوی کا اپنا اضافہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ابو سعید خدری کا نہیں ان کے بعد جو جس تابعی نے اس حدیث کو آگے روایت کیا ہے اس سے یہ تصابع ہو گیا ہو اس نے اپنی ایک رائے کو وہاں شامل ایسے کر دیا کہ اگلے راوی نے سمجھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شامل ہے یہ امکان میرے نزدیک ہے بہرحال اپنی جگہ پر اس آیاء مبارکہ کا یہ مفہوم کہ یہ اصل میں امت کے فرض منصبی کی طرف اشارہ ہے اس کے لئے دلیل جو میں دے رہا ہوں وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ دو جگہ یہ آیت آئی ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے سورہ حج کے آخر میں وہاں جہاد کا حکم پہلے آیا ہے تو گواہی دینے کے لئے کسی کے حق میں تو کوئی جہاد نہیں ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کی حقانیت کے لئے گواہی پیش کرنے کے لئے کونسا جہاد ہے وہاں فرمایا جاہدو فی اللہ حقہ جہادہی ہو اجتباکم جہاد کرو محنت کرو جان فشانی کرو اللہ کے لئے جتنا کہ اس کے لئے جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں چل لیا ہے اور کس لئے جہاد کرو لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَهْدًا عَلَى النَّاسِ جیسے رسول نے جہاد کیا ہے محنتے کی ہے مشقت جھیلی ہے قربانی عدی ہے اور تمہارے اوپر حجت قائم کی ہے ایسے ہی تم جہاد کرو تو جہاد کا جس شہادت کے ساتھ کوئی منطقی رفع بنتا ہے وہ تو یہ شہادت کا تصور ہے نہ کہ وہ جس کا کہ ذکر حدیث میں آرہا ہے میں نے ہی یہی ترتیب لیکن اکسی ترتیب جیسا کہ میں نے ارس کیا جیسے اس یہاں پر ہے کہ رسول کا ذکر پہلے اور امت کا بعد میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شَهْدًا عَلَى النَّاسِ اور سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس میں امت کا ذکر پہلے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ امتاً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا بین ہی وہی ترتیب یہ ہے یہاں جہاد بار پہ آئے گا یَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اِنَّ اللَّهَمْ عَالصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاد بَلْ اَحْيَانُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا نَبْلُونَكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْمَّالِ وَالْأَلْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ یہ بات میں آرہا ہے یہ سب در حقیقت اس آیت سے تعلق جڑے گا درمیان میں سارا اس تحویلِ قبلہ کے اوپر رد و قدہ ہے بحث ہے تمہیث ہے تعقید ہے بار بار ہے تقرار ہے لیکن آخر میں جو اصل رت جڑتا ہے اس آیت کا وہ کہاں سے جڑے گا کہہ لے اے مسلمانوں یہ جو فرض منصبی تمہارا ہے یہ کانٹوں کی سیج ہے پھولوں کا بستر نہیں ہے اور یہاں پہ قتل اور مقاتلہ بھی ہوگا یہاں جانے دینی ہوگی یہاں بازی کھیلنی ہوگی یہاں تو تمہیں صبر کرنا ہوگا یہاں تمہارے لئے ترہ ترہ کے انتہانات اور آزمائشوں کی بٹیاں ہیں جن سے گدرنا ہوگا یہ سارا مضمون کا رب جو ہے ثابت کر رہا ہے اس سے مراد وہ شہادت ہے کہ جو دنیا میں اتمام حجت کر کے اور پھر آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرکاری گواہ کی حیثیت سے پیشی کی صورت کے اندر سامنے آتی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مزدک الحکیم موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا